موسیقی 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 تھانے میں نہیں بلایا گیا ایک سپائی نو بھی تھانے نہیں بلایا گیا باجہ کھانا دا پولیس ٹیشن ہے چلو مان لیا کے چار پولیس والے نے ہون ہائی کورٹ گے نے سمید سنگھ سینی ہائی کورٹ گے انہاں نو ریلیف کی ملی ہائی کورٹ نو بلو کہ انہاں نو ریسٹ کرن تو پہلا ایک ست دن دا نوٹس دیتا جاوے کتے پرمننٹ سٹے نہیں لائی او سف آئی آر دی پروسیڈنگز دے ہوتے او دی انویسٹیکیشن دے ہوتے اکالیاں د راج بجتا ہونہوں نے میت کے پولیس والے بچائے کیپٹن عمرندر سنگھ چطرائی دے نال کوٹاں دا سہارا لے کے غلط پروڈیکشن کر کے دوبارہ پھر پولیس والے گناہ گارانوں بچارے نے کسی نے روکیا ہوا کہ سمید سنگھ سہنی نو کسی قوشننگ یا انویسٹیکیشن نہیں بنایا بلایا جا سکتا ہے کسی نے روکیا ہوتے اسے نے روکیا کو جڑے چار پولس والے جنہا نو جسٹس رنجید سنگھ کمیشن نے نامزد کیتا ہوا کہ انہا نو کسی پوچھ کے چواستے نہیں سدیا جا سکتا کوئی سٹے ہے اس نے ہوتے اور کوٹ کا پورا تھا جڑا انسیڈنٹ ہویا جیدے گولی چل لیا جیدے لاتی چارج ہویا جیدے بزرگ عورتاں پہ بزرگانوں بے رحمی دے نار کٹیا گیا ہوا جیدی سی سی ٹی وی کا فوٹیج جسٹس رنجید سنگھ کمیشن نے آن ریکارڈ لین دیا جیدے گیا 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 گواہ گوورنمنٹ کا کسی نو اتھے نہ بلایا جاویے this all the relief that the so-called police people have got that pertains to killing of two youth and the bebel klan police firing there is no stay on the court کو پورا انسیڈنٹ at all اور اے جڑا ریلیف بھی ملی آ اے دیچ کیپٹن امریندر سنگھ دی سدھی سدھی ملی پو گھتے ہونا دی ایڈوکیٹ جنرل دا ٹلہ مٹھا روئیہ تے کسے طرح دا بھی برود نہ کرسکے میں دا حران ہے کہ تین سو دو دے ویچ آہ ورچولی ایکس پارٹی سٹے مل گیا واہ آم پنڈان دے لوکانو تا آہ چھوٹے چھوٹے مقدمے ہندے کریمنل افنسز انڈر سیکشن ثری ٹوئنٹی فائیو ثری ٹوئنٹی سکس یا ہور جڑے لڑائیاں ہندیاں نے ہوئی تھے کوئی نہ جمانت دے ہوئے تے نہ انہوں کوئی سٹے دے ہوئے سو بہت دکھ دائی گالا تین سال تو بیتن تو بعد بھی اے بہت بڑا ایک طبعہ ہے اس نہ صرف کیپٹن بادلتے یا اے اس دیش دی نیائے پرنالی دے ہوتے اس دیش دے کریمنل جسٹس سسٹم دے ہوتے کوٹاں کچہریاں دے ہوتے سپریم کورٹ دے ہائی کورٹاں دے ہوتے سپریم کورٹ دے ہائی کورٹ دے چیف جسٹس صاحب نو سوو موٹو کاغنیجنس لے کے پہت سٹکٹ ایکشن لینا چاہی دا سکا اور کیپٹن امریندر سنگھ ہون اپنی زمیواری تو پچ گئے نے اور دوشیاں نو بچارے نے اور تسی دیکھیا کہ چاند دن پہلا سکبیر سنگھ بادل دی کونوائی نو اٹیک کیتا گیا سنگرور دے بیچے سکبیر سنگھ بادل دے دوشیاں نو کھرے پہنٹی بندیاں دے کلا بے فی آر درچ کر کے پانچ بندے گرفتار بھی کر لینے بچتر سنگھ جڑا مین ہونا اٹیک جڑا پروٹیسٹر سی اور میرا نہیں خیال کہ تین سو ست دا ہو دے چکوی بندہ سی ہو فینس تین سو ست is attack on somebody's life with very very dangerous sharp-aged weapons اور میبی آمز این امنیشن there's nothing of that ایک جتی سٹی گئی ہے کیونکہ لوگاں نو گصہ وا جیسٹا انگ دینال بادلہ نے پنجاب دے گرو گراند صاحب دی بیعدبی دے دوشیاں نو بچایا پولیس والا نو بچایا انہ دے مانویچ گصہ سے گیا لوگاں نے پیسفل پروٹیسٹ کیتا تین سو ساتوچ کیپٹن صاحب نے اپنے دوست مطر سبیر سنگھ بادل دی عزت پچون واس تے سارا پرشاسن ساری administration لاکے then why there is no action against killers of two people in بیبل کلاہ for the last three years where was the stay ever before that so اس لیے سارا ڈراما کیتا جا رہے آبا اسی آن والے دنہ دے بچ جڑی اسی اعلان کیتا سگا کہ اسی call اتھو دتا سی ultimatum اسی آن والے دنہ دے بچ جڑے انصاف مور چاہ دے سنچالک نے جو کہ بیسیکلی موڈ ہو ہوا we are only you know on the fringes supporting their cause and fighting for justice بہت ساریاں کئی اریس میڈیا نے speculate کیتی ہیں ادھر ادھر گلا بیسیکلی ساڑی لڑائی ہو انصاف دے واسطے ہے اور اسی نہیں سمو پنجابیانے اتھے بہت بڑے پدر دے اتھے جا کے آواز دیتی میرا نہیں خیال کے تے ازاد پارت دے بچ کسے ایک ایف آئی آر تے دو قتلان دے خلاف لوگا نے اس طرح دا روز پرگٹ کیتا ہوئے بہت دکھ دائیا it only reminds us of the six genocide of 1984 it only reminds us how justice has been denied and delayed for such a long time and they often say that justice denied justice delayed is as good as justice denied جدہ چونتی سال لوکانو تھے تک کے خاندے ہو گئے نے تین سال اس سرکارہ نے اتھے کر دیتا اور ساڑھا ہے منناوہ کے ادھے جس ساریاں پرمک پارٹیاں زمیوار نے ادھے ج پنجاب دی بادل کیپٹن سرکار تو لہوا گورنمنٹ آف انڈیا موڈی دی مداخلت ہون کر کے اور جس ٹانگ دیناڑ وہ پولیس نو چلا رہے نے مسٹر عجید دوول بی جے پی دے جڑے سیکیورٹی ایڈوائزر نے پرائی منسٹر دے جس ٹانگ دیناڑ انہوں نے پہلا سکبیر بادل دا دی جی پی سوریش روڈے نو کنٹینیو کروایا اور ہون اگلا دی جی پی بھی جڑا وہ فیصلہ دلی ہو ہوگا انہوں ایکسٹینشن دوائی ہے حالانکہ پنجاب بچ بڑے کامپیٹنٹ آف سرز ڈی جی پی رینک دے جڑے نے آلموسٹ آئے تھنک آٹھ تو لہے کے نون ڈی جی پیز اویٹ کر رہے ہیں اسی پرموشن پر کیپٹن ساہب نے بی جی پی دی موڈی دی سرکار دا حکم مندیاں ایس نو بدایا سو ایس نو اسی بہت سکت شبدا ویچ نکھیدی کر دیاں آج دے ایس میٹنگ دے ویچ بہت زوردار منگ کتی جن دیا کہ دوشیاں نو دونوں پاس سے جڑے گروگران صاحب دی بیعت بھی دے لوگ نے اور جنا لوگا نے پولیس نال گولیاں مارکے نوجوانہ نو ماریا انہوں ترن تو چھتی گریفتار کیتا جاوے اور اسی آنوالے سمیدے پہ چنساب مورچا دے سمچالک نال بچار ممرش کر کے انہوں نے مشورہ کر کے جو بھی پروگرام ہوئے گا کیونکہ دی آر دا فوکس دی آر دا سنٹر پوائنٹ دی آر دا پائنیرز انہوں نے آج تو ایک سو چالی دن دے قریب سٹرگل کیتا ہوا کوئی بھی اس طرح دا میسیج نہ جاوے کہ کسی طرح دا نال کوئی پہرلل شو یہاں کو گل کتی جاری nothing at all at all of that sort and let me categorically clear that the 7th October show or the 14th October show there's nothing of that sort کسی وقتی وشیش کسی پارٹی وشیش اس مو پنجابیاں دی انصاف دی لڑائی جے دی اگوائی جے دا میں سمجھن دا کہ انصاف مورچا کر رہے ہیں اور قابل طریف کو کر رہے نہیں اس تو پہلا کہ میں about the likely party affairs expansion of the party and also other affairs دو تین گلہ میں quickly outline کر رہے ہیں ایک تا کسانہ دنال بڑا جلمٹ آیا جا رہے ہیں گورنمنٹ آپ fail ہو گیا کہ انہوں نے کسی طرح دے پربند نہیں کر سکی مطلب پربند مطلب کہ practical پربند کسانہ نو happy seeder یا جیڑی machinery equipment mechanism چاہیدہ سکا وہ آپ مہیا نہیں کرا سکے اپنی نلیکی نو لکون لی انہوں نے پرچے درج کر کے انہوں نے چلان کر کے انہوں نے penalize کیتا جا رہے ہیں جڑا کہ بہت بہت سخت نندن یو گیا اسی سارے جننیں بیٹھیں ہیں اتھے اسی سارے صاف سترے واتا ورم دے مدعی ہیں پرانتو جے تسی ایک ہوو کہ سارا بوجھ پنجاب دے کسانہ تے پایا جاوے تے سرکار اپنی زمیواری تو پجے اے ہرگز قبولیاں نہیں جاوے گا جیڑا سنگرش پنجاب دے کسانہ نے برناڑے وچ بگل وجایا اسی سارے انہوں نے مدد کرانگے اس طرح دی اگر لوڑ پہ ہی بگاوت کر کے تے پرالی نو سارنگ دے ایفرٹ سی ویل ناٹ ہیزیٹیٹ ایز ای مارک آف ٹوکن سپورٹ تو دے فارمرز کیونکہ انہوں نے باسنگا ایک لاکھ کروڑ دے کرزہی نے کسان بہت بڑی پدر دوتے آتمتیا کر رہے نے اور جنا پولیوشن ہاں کللا کسانہ دنیں گا what about industrial pollution what about commercial unchecked pollution in this country which creates such smog at the national capital سو کلے کسانہ نو سنگل آؤٹ کر کے کرنا بہت ماری گیا لیا اور کسان تا پہلے ہی مرے پہنے آ دیکھو سڑے امیل ایف صاحب بیٹھے نے جیتو تو پنجاب کسان یونین جنہیں پنجاب پاردے وچ ترنے لائے ہوئے سکے پکھر تالتے بیٹھے سی ہونا تھا ایک ہلکا جیتو دا پردان دویندر سنگھ پتر درشن سنگھ وہ تھے مر گیا با اسی جان جا چکی ہے روز مجارے کر دیا پکھر تال رکھ دیا رومانہ البیلہ سنگھ رومانہ البیل سنگھ پنج دے اے فرید کوٹ زلے دے رین والے سکے جنہ دا کہ جنہ دی موت ہو گیا اسی بہت انہ دے پروارنا الحمدردی بھی کر دے سرکار نو کہنے کے ترن تو ترن نہ صرف بندہ معافضہ پر جڑی اے بے دردی دکھون دے نہیں کہ کوئی انہ دے کراویچ جا کے پچھن نو بھی تیار نگا انہا منسٹرز نو تھے جا کے انہا نا حمدردی کر کے انہا دی آردھک سپورٹ کرنی دویندر سنگھ پتر درشن سنگھ پینڈ البیل سنگھ وڑا زلہ فرید کوٹ ٹیچرز ٹیچرز نو تریگ دی لاش رکھی ہوئے انہا نے مائنڈیو ایم ایل اے صاحب دا سنے نے کہ انہا نے حلیتہ کودہ سنسکار نہیں کیتا دیکھ لو پنجاب دے حلات کینے کے اپنے مریا ہویا نوں لوگانوں انصاف لین واسطے انہا دیا لاشا رکھنیاں پہن دیاں ایتنوں لو جادہ ہنیر گردی کیپٹن صاحب توڑے راجوچ کی ہو سکتیا اس لیے ہو دیا جو بھی انہا دیا منگا نے کسانہ دیا اور اس پروار دیاں انہا دیا منگا پوریاں کر کے تے اوزدہ بائزت انتن سنسکار جڑا ہونا چاہیدہ ٹیچرز دے واسطے کہنا چونے ہیں کسی آئی تو تین کے دن پہلا جڑا پٹیارہ وقت وقت جتے بندیاں دیاں یونینز جو ٹیچرز اتھے پروٹیسٹ کر رہے ستارہ نوجوان لڑکیاں تھے لڑکے مرن برتے بیٹھے نے جنا میں چو کچھ دی حالت بہت گمبیر ہے کیپٹن صاحب نو پھر پکا رہا گوہا رہا کیونکہ کال دی انہا دی اسی سنڈری کہ ساڑھے کول پیسے نہیں گے اسی انہا دی پندرہ ہزار تو زیادہ نے دے ساکتے آج دے یوگویچ پندرہ ہزار پیاں ایک نریگا دے کام میں دی تنخواوا ایک پی ایچ ڈی پڑے جنا لوگاں نے اپنے پجا پجا ہزار پنتالی پنتالی ہزار سیلری کئی سالہ تو لہ رہے سی جنا نے ہاؤس لون چکلے بہت ساریاں چھوٹے موٹے انہا دے خرچے کرا دے جیڑے پیرنٹس بمار پہ نے کوئی روز مر رہا دے پٹرول ڈیزل دے کیمتہ چھتے تھے نے وہ پندرہ ہزار بچ کتنا گزارا کرن گیاں کیپٹن صاحب اپنا دا خرچہ کٹان دے نے کے انہا کوڑ وی دے قریب او ایس ٹی تے اڈوائزر نے جیڑے دو دو لاکھ رپیاں تنخوا لیں دے نے ہاؤس رنٹ لیں دے نے کوٹھیاں گڑھیاں موٹران سکیورٹی کروڑا رپے دا خرچہ کر دے نے تیچرانو کہن دے کہ تسی پندرہ ہزار پہ مینے دے کرو which is i think the biggest cruel joke in modern day history with the educated human resource of our state ویٹ دی گل کرنا چونہ کہ اج پنجاب دے ویچ جڑا پیٹرول دے ڈیزل دیاں قیمتہ نے وہ گوانڈی صوبہ ناڑوں اٹھ اٹھ نونوں دس دس گیارہ گیارہ رپے لیٹر پیٹرول مہنگاہ پنجاب دے ویچ سو ڈیزل دے ہوتے ویٹ دے ہو ٹیکسس جڑے نے پنجاب سرکار نے اگر مودی صاحب دی سرکار لوگانو مہنگائی ویچ پسری کر رہی یا اور انہا دا لکھ توڑ رہی یا تے کیپٹن امریندہ سنگھ دی سرکار بھی تھے کٹنی کر رہی ساڑی یہ سارے نہیں مانگیا کہ کٹو کٹ آ جڑا سیزن چال رہا اگریکلچر دا ہارویسٹنگ سیزن پیڈی دا اس سیزن دے دوران جڑا ویٹ ہے او سو کیپٹن امریندہ سنگھ نو ویڈرو کر لینا چاہی دا پنجاب سرکار دا تاکہ کساننا نو بپاریاں نو آرتیاں نو شیلر راڑیاں نو تے آم جڑے منڈیاں دے ویچ لوگ کم کر دے نے انہا دوں کوئی ماری موٹی راحت مل سکے اے ویٹ نو کٹ آن دی بہت بڑی مانگیا لوگ کان دی ایس نو کٹ آ کے ایس نو فور اٹ لیسٹ ایک مینے واسطے دا لیپسی کر دینا چاہی دا ایس نو بلکل ٹوٹلی گورنمنٹ نو ویڈرو کر لینا چاہی دا اور اس تو بہت ریشنلائز کر کے جو ہریانہ تے گوانڈی سوپے آن دے جیڑی ویڈ دا سٹرکچر ہے تاکہ پیٹرول تے ڈیزل دی ہے قیمتہ جیڑی آنے او برابر رہے سکنڈ دیکھو اسی انصاف دی لڑائی بے چھ سپایا با بندے مرینے دو گرو گراند صاحب جڑا کیا پا کہنے کے سارے ترمادہ سانجا گراند تھا سارے ترمادی بانی درچہ ساڑھی او کون ہوتھے کی ایکٹیوٹی کر دینے کیڑے ہوتھے نارے لگ دینے ایدھنال ساڑھا کوئی سروکار نے کہا جی ساڑھا سروکار بلیبیو آس ایز ایک ٹوٹل فائٹ فور جسٹس کالنو اے بید بھی کسے ہور کرانت دی ہو سک دیا کسے ہور ترمدے بچے مارے جا سک دیا اسی چھوٹے تو چھوٹے جنا نار زیادتیاں ہندیاں تک کا ہندہ سے ہوتھے پہنچتے ہیں ہوتھے دو بندے مرینے ہوتھے جانا ساڑھا نیتک فرق ہے سو اس کر کے انہاں دا کی ایجنڈا ہے او کون نے کی کر دینے ایک کیونکہ انصاف مورچے نے ایک شروعات کی تھی ہے اس لیے اسی ہوتھے جا کے انہاں دے اس کاؤز دی مدد کر رہے ہیں گئے ہیں جنات اسی کہہ رہے ہیں کہ کیپٹن صاحب منکر ہو گئے ہیں میں کچھ نہ چاہنا وہاں کے جے ایس آئی ٹی بنوانی سی کیپٹن صاحب نے جسٹس رنجیت سنگ کمیشن کیوں بنایا وہاں پھر ڈریکٹلی ایس آئی ٹی اپوائنٹ کر دے جی پہلا پوائنٹ لٹسی کی میمبرز اپنے نامیں لادن دے اور ایس آئی ٹی نو کہندے کہ جاؤ تحقیقات کرو اٹھارہ مینے پہلا کمیشن کا ٹائم ضائع کروایا پیسہ ضائع کرتا پنجاب سٹکار دا اٹھ کے انٹے بحث کرائی پنجاب دی بھی دانسفہ دی بیچ پھر مرکے ایس آئی ٹی پھر بنا دیتی ہے ایس آئی ٹی نے جو کچھ ہون کرنا انہا نے تھا اپنا انڈیپینڈنٹ آئی ویٹنسز نو بلا کے اور ساری انویسٹیگیشن پر کریا دوبارہ نوے سرے تو شروع کر دیتی ہونا نے انہا نے ایدہ مطلب تھا پھر جدہ زورہ سنگ کمیشن بنایا سی کہ اکھا چکٹا پون واسطے بادلہ نے بلکل او سے ترک دے ہوتے کیپٹن امرندہ سنگھ نے جسٹس زنجید سنگ کمیشن پڑھاتا اور گھر پرتواجی میں جواب دیں میں ایڈ کرتا ہوں جو کھرہ صاحب نے کیا دیکھو گلے پنجاب دے ویچ آپ سارے یہ تھے پنجاب چرینے پچھلے پندرہ بھی تیس سالان تو آپ پہ ویک لیا تھے کی محول بن دا رہا کمیں کمیں محول جڑا وہ خراب ہندہ رہا کمیں کیں محول بہتر ہندہ رہا ایسوڑے جو محول آپ پہ ویکھ رہے ہیں قریب قریب امن شانتی دا محول ہے اے جنہاں تے گولی چلائی گئی سی گی وہ بھی امن شانتی نہ ہوتے بیٹھے سی باز روزہ جاب کر رہے سی ہوتے جنہوں گولی چلائی گئی ہے کوئی وجہ نہیں سی گولی چلان دی پنجاب دے ویچ آپ سارے نے ویکھیا وہاں پی ایک تھوڑا جا فرنج ایلیمنٹ ہے جیڑا اے وخواد دی گل کردہ وہاں لیکن کافی لوک اے مندیا پی پنجاب دے نال پنجاب دے لوکوں دے نا تکہ ہندہ رہے وہاں اور اوہ ایلینیٹڈ فیل کردے سسٹم تو ایلینیٹڈ فیل کردے ہے جدوں لوکہ نو انصاف نہیں ملدہ جیڑا فرنج ایلیمنٹ ہے انہوں ایک بانہ مل جندا فور فرنج تے انلی سو سڑا مندنا ماں پی جدوں لوکہ نو انصاف نہیں مل رہے جدوں لوکہ نو سعی جنے جائز منگا ماں او جنوں نہیں منیا جاری ہیں فرنج ایلیمنٹ جیڑا وہاں انہوں اوہ طاقتوار ہو رہے ہیں اور سرکار ذمہ وارے ہیں یہ جو بھی ہو رہے ہیں وہاں تھے انہوں کروان واسطے ہیں جے انہوں نے دیا منگا ملنیا جانو جہ منگا ملنیا جانو جو جائز منگا ماں جے جڑے جڑے لوکی ہیں جڑے گناہ گا رہے ہیں انہوں سزا مل جوے گروہ گرنسا دی بیدوی دے جڑے گناہ گا رہا انہوں سزا انہوں نامزد کر کے سزا ملے انہوں کہ میرے خیال ہے ہالی ہالی تسیہیں دے کھاڑا 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 نہیں چاہوں دی سرکار اپنے اپنے کار چل جنگی جو میں آئی تو کچھ مینے پہلو بیٹھے سکے جی ایک پہلا میں نے پاتواز جی دی گھر کمپلیٹ کھاڑا دے امن شانتی پانگو ہوئی ہوئی یا بین صافی دے کر کے امن شانتی دا ادھر بہال ہوگی جدن دوشیاں نو پھڑ کے اندر دیتا جاؤ گا تے گروہ گراند صاحب جی دی بید بھی تا ستکار جڑا بید بھی ہوئی ہو تا ستکار بہال کی تا امن شانتی سہی مینے پنجاب دے لوکان دے ہردے ویچے ادھر بہال ہوگی او جو لوگ لکھا جاندے نے توڑا خیال ہے کہ کوئی امن شانتی پانگ کرنگے نے کسے ایک بندے نے کوئی ہوتھے انٹو ورڈ انسیڈنٹ کوٹ پورے تو لے کے روس مار چھویا جڑا کے اپنے آپ بیچے کلامسال انسیڈنٹ ایک ایک بڑا کٹ ہویا کسے بندے نے ہوتے کسے نام اس بہیب نہیں کیتا سارے ہوتھے سربات دے پلے دی مانگ کر دے لنگر خوایا کسے نو پکھا نہیں جانا دیتا دجھے پاس پیٹیاں شراب دیاں سے امن تشانتی پانگ کر دے نے جڑے لوکا نو توڑ دے نے بس آدھے پہ شراباں پڑھوں دے نے مریندر سنگھ گورنمنٹ نے تو پوائنٹ اے سائی ٹی افریش there was no need of a commission then جڑا کام ہون سائی ٹی نے شروع گیتا نہیں جی commission they have not said a point on سائی ٹی they have the commission you show me the report where the commissioner said a point in سائی ٹی they have not recommended anything they have recommended for the floor 5 and you will be defended and it will be beyond what in the administration دیکھو دیکھو ساڑھا ہے منانا سپیپ جی کے گورنمنٹ انسینسیرہ جنو کہندے کے نچوڑ مسئلے دائے یا کہ دونوں پارٹیاں دیاں سرکارہ اس نو جسٹس دین تو آوائیڈ کر دیاں رات اللہ بھی جاندے نے میں آپ دیکھا سب جندروں دعوانوں کے اور میٹر سب جھوٹے سا گھل موگی ہے میں نے کیس ہوئے کیس تو پیر اس پہ ہوگی کیس لگ ہوئے پیر اس دی کوٹ کو پورا میٹر اس سب جھوٹ اس گولی چلی ہے بندے ہوتھے لٹکیاں پہ ہی آنے اور انہوں نے ایک گل دست ہو کہ تین سال ہو گئے یار ایر فائی آر دیوچ کسے سپائی مو میں نہیں بلایا یار کیوں نہیں بلایا کیوں نہیں بلایا کیری تسی دست ہو کتھے ہائی کوڈ نے کیا پولیس کہ انویسٹیگیشن نہ کرو انہا دی بہیما نہیں دیکھو نا تسی ہو سٹاپ دم ہوتوں کو پوائنٹ زہرہ سنگھ کمیشن ہوتوں نے تو پوائنٹ سو مینی ایسائی ٹیز دی کوئسسن واز کے سمپل ایسے چو باجہ کھانا شوڈ آف سٹاٹڈ انویسٹیگیٹنگ دی ایف آئی آر سٹاٹ پیپل کالنگ دیم فر قویشننگ پور انویسٹیگیشن اور لوگاں نامزد کر دے نامزد کر کے بندہ نو ارسٹ کر دے جڑھے سکبیر ہونی کہن دے کہ ساڑھا قصور یہ ہی انہوں دا بڑا قصور ہے جڑھا ہو کہن دے کہ ساڑھے خلاف سارا محاز کھڑا کتا ہے انہوں دا قصور یہ ہے کہ انہوں نے پولس وڑا نو بچایا تھلے ہدیتہ دیتیاں سے کہا کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنے ہونتا ہائی کور دا ویرواز اندے ہو تو سکبیر دا سٹیج سکا اور سکبیر پا بادل تے پرکاس ایک بادل ہون کے اندے نے بلوک سمتی دیا الیکشن آنو سائٹ کر دے نے وائلنس نو کہ کیپٹن امریندر سنگھ دی مرجی تو بغیر پتہ نہیں ہلتا تے توڑا کھالا سکبیر دی مرجی تو بغیر پولیس دا پتہ ہلتا سکا میدہ صرف اے دوبارہ کہنا چاہنا کہ لیٹس پریزیوم ورسٹ کم ورسٹ کہ ہائی کور جسٹس رنجیت سنگھ کمیشن دی ریپورٹ نو سیٹ سائیڈ کر دن دے تے توڑا کھالا لاؤ بل سٹاپ کاتلانو پھڑنا پولیس نو بند کر دینا ماں جنہ لوگا نے گروگران صاحب دی بیعت بھی کیتی ایڈی ورڈیا وگیا کیتی انہوں نو انہوں دیکھلا آپ جانچ ہی نہیں ہوگی وڈ دیٹ وڈ از دی گورنمنٹ آف کانگریس طرائنگ تو کنسٹرو دیٹ انہوں نے صرف ایک کیا کہ کسے بندے نو ارسٹ کرنے تو پہلا ساتھ دندہ نوٹس دے دیو کہ تے روکیا کسے انوٹسٹیگیشن نو پھر ایسائیٹی بنا دیتی یا ہون ایسائیٹی نو آسل چکہانی ہے یا کہ کیپٹن امریندر سنگھ دی سرکار ایس انوٹسٹیگیشن نو لوگ سبادی الیکشن تک ڈریک کر کے لے کے جاوے گی اور پھر اونا نو جو سیاسی طورتے سوٹ کرے گا اونا دا ایک لیمیٹیڈ ایکشن لگے گی لوگ کانو پھر پرما ہوگی تے تیرہ سیٹا جتن دی کوشش کروگی اہی گلتی سکبیر سنگھ بادل نے ڈیرے دی سپورٹ لے کے پنجاب دی اسیمبلی جتن دی کوشش کرتی سی تے کیپٹن ساہب تیرہ پارلیمنٹ دیا سیٹا جتن دی کوشش کر رہے اگر اینا دے مانوے چھوندہ تھا لیٹ الانگ بھی دی جسٹس رنجید سنگھ کمیشن ریپورٹ دی انویسٹیگیشن کوڑا بین کریڈ آور ٹیپل کوڑا بین اریسٹیڈ تے باقی ساری ریپورٹ ہون دی رہنڈی کتے جسٹس رنجید سنگھ کمیشن دے ریپورٹ برنرناڑ کے سے ہائی کورٹ سپریم کورٹ یا کمیشن نے کیا سکھا کہ تو انہوں سارے ایسی انصاف پسندیدی پر کریاد دوتے روگلا دیتی ہے کہتے بھی نہیں سکھا امریندر سنگھ نے سیلف سٹائل سیلف اپٹینڈی سٹیل آتا اپنی سکار دے آپ پولیس وڑنا دوتے جو سکھ بھی اتنے بادل نے کیتا سکھا سکھدیب جو تسی کہہ رہے ہیں دیکھو جسٹس رنجید سنگھ کمیشن نے میں پارتواجی آ رہے ہیں جسٹس رنجید سنگھ کمیشن نے کتے نہیں کیا کیا سائٹی بھی لوڑ رہا کافی تھا ہاتے ایف آئی آرز آلڈی ہوئیاں جیڑے چار پولیس آفیسرز نو نامزد جسٹس رنجید سنگھ ریپورٹ تو بات کیتا گیا او کی اگزسٹنگ ایف آئی آرز نہیں کیتا گیا کوٹ پورا جیڑی فائرنگ ہوئی ہے جیو دے ایف آئی آر ہے بات او دے نا ایڈ کیتے جا سکتے ہیں جیو نہیں ہے گی ہے جی فریش ایف آئی آر دی لوڑ ہے فریش ایف آئی آر کرو او دے چونو نیم کرو اسٹی دی کی لوڑیا that is what we are questioning okay same point فریش ایف آئی آر ہونی ہے یا پرانی ایف آئی آر actually the DC commission in court the law has gone to the high court the high court has gone to the in this state what we are saying is if the government has gone directly without do you have more space and more people approaching the court no you see the people who have gone to the court have gone on procedural grounds one of the technical grounds one ground is that Dora Singh commission report has not been denotified isn't that the ground the commission hasn't been denotified the commission has not been denotified and you could not appoint the next commission then the previous one was denotified دوسرا اونا نے کیا کہ سنو time نیم دیتا گیا cross examination right so جے ساڑا کہنا ماں کی جڑی ہیں ایف آئی آر ہونیا ماں ایف آئی آر دے نامزد کرتے ہیں تبتیش شروع ہونی چاہتی سی جدھو جسٹس رنجیسنگ کمیشن دے ریپورٹ آگی تو اسی ہی ہو دیتے انہوں نامزد کتے کچھ کیسز کیتا باقی انہوں نامزد کر کے انہوں سما دیتا ہائی پورٹ جا کے انہوں تو ریلی پلان دا جی انویسٹیس رنجیسنگ کمیشن ریپورٹ کدھو سمیٹ ہوئی ہے کدھو نامزد ہوئی ہے اور کئی لوگ کی ہنتا کھ نہیں نامزد ہوئے تی جون دی آئی ہوئی ہے تی جون دی آئی ہو اور اس تو بعد بھی جے انہوں نامزد کیتا بھی ہے انہوں نے انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے تبتیش شروع ہوئی ہے کئی لوگوں نے نامزد بھی نہیں ہلتا کیتا اور انہوں نے جا کے پتہ لگیا بھی شہر سنو ریسٹ کر رہے ہیں انہوں نے ایک ہفتے دا سٹیل لے لیا چلو ہفتے دا سٹیل لے لیا کوئی گال نہیں کیا ہفتہ رہا نوٹس دیتا جاوے تب تیش دے شروع کرو کی ہائی کورٹ نے کیا تب تیش نی کا نی شروع سمیت سنگھ سینی نو ہفتہ رہا نوٹس دین دی لوڑیا پر تب تیش شروع ہوئی یہ تب تیش کر کے پولیس کوئے کی اے دے خلاف آہ ایویڈنس نکل گیا تب تیش دے بے چاہ جو ہفتہ دی سٹے دی کیا نہیں لوڑ دی پھر کی کوڑ کاؤ گا کوڑ کاؤ گا جی انٹیگریٹی ڈاؤٹفل کیوں ہو رہی ساری گیا لوں کہ ایک کمیشن نے تو پہلا بھی بنایا گیا سی کرپشن دے مافیا پہ مائنگ مافیا نو لے کے دیتا جسٹس نارنگ کمیشن where is the report now tell me where are the findings where are the recommendations what action has been taken nothing اکتھو تاک ہویا کہ او س ریپورٹ نو دو سدن ننگے نے ویدان سبا دے سیشن سوری ایک کہا وڑا جیڑا ننگ کے گیا سکھا تے ایک کہس تو پچھلا اوہ ریپورٹ ٹیبل ہوئی ہوئی ہے ویدان سبا دے ویدان سبا دے ویدان سبا دے ویدان سٹارٹلنگ فیکس نے کہ رانہ گر جیت نے پانچ کروڑ رپیا گرندر ٹھیک ادار تو لیا ہویا با ایدانو زیادہ ننگا چٹا کرپشن تھا آہ خلاسہ کی کر سکتا کوئی اس دے ویدان اینٹریہ نے اوہ دے چھے اکاؤنٹس نے اوہ دے چھے نمبر نے jätte لی بلیوب کہ جسٹل ناران کمیشن دے رپورٹ نو کسے ردی دے سانجیت سنگھ کمیشن ہے آیا ہے یہ سائیٹی اس آئی ہی اس آئی ٹی ہی ایس آئی ہی تی ہز ورچولی سٹارٹڈ ایک پہلل کمیشن محبت ایک پئر ہے اور ہی پر کریا وٹنیسز مرنہا بہت سارے وٹنیسز inher صال سانجیت سنگھ کمیشن نے اگزائمن ہے کہ تو سی ٹیار دیکھو جان ہے چنگتا خوش رکھ پروں personalized کے اس مرمیان لینڈ کے سارے جا کرو جا جدی اوڈا جڈیوشل کواسی جڈیوشل پاوز جادہ نے کے ایک ایڈی جی پی دیا پاوز جادہ نے سوے ساریاں گلنا نے انڈا توڑا ساراں دا بہت دور شکریہ ایک پچھلے سیشن دے وچ میں پرانا ایک کمیشن بیٹھا سکھا انیسو چیاسی دے وچ وہ دی گل کیتی سی اس وڑے میں نے آپ یاد نہیں سکھا کہ ایک کمیشن دے ریپورٹ جڑی ہمیں دیکھی ہوئی ہے اور میں نے کچھ ریپورٹس مل گیاں پرانیاں اپنی ہیں میرے کتیاں ہوئی ہیں جی دیچ میں اوہ ریپورٹ ویک کے جیسے گرنام سکھ وشن دے ریپورٹ 86-87 دے ریپورٹ جڑی سی اوہ ریپورٹ کے میں ایک نیوز ریپورٹ ہی فائل کیتی سی اوہ دے تے ایسی پھر مان کر دیاں کہ اوہ ریپورٹ سرکار کل ہونی چاہی دیا اور اوہ دے تے جو بھی قانونی کاروائی بن دیا جی دی چاہی دیاں شکریہ صبح ریپورٹ سخت دیا لوگ شکریہ صبح ریپورٹ نیو Flynn جید چاہی دیا جید psic sir من بلده ہوتی س Morrison شکبیر بادل صاحب پاسی ہو جانا شکبیر بادل صاحب پاسی ہو جانا پانگو ہو گی جانا اور بولٹ پروف گڑھیاں دیں گے ساڑا خرچہ بڑا کرونا ہے شکبیر بادل صاحب تیار بیٹھے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ڈی کوئی دنوں ادنیاں ایس دیش دے وچھ فیبریکیٹڈ ریپورٹ سندیاں نے فلانے فلانے دے منصوبہ بنا لیا فلانے فلانہ سکیورٹی اپگریڈ کرنیا میرے کال زیڈ پلاس ہے بادل صاحب کو ہونٹ زیڈ ڈبل پلاس دے دیو بہت ماری گالیا جی ڈیڈا کسانہ نو بکٹمائز کیتا جا رہا ہاں ایک پاسے اینا نے کرجا ماف کرن دی کال کیتی سی ایتا لوکا نو کرجا تا چلو چھڑو انہوں انہوں نے بدلہ کوری دے اتر آئینے جا دو نا گریباں دے کوڑ پیسہ ہی ہے نہیں گا وہ پرالی کتھو ساڑ دیں یا انہوں نے مشینہ مہیا کرا دے یا انہوں نے پانچہ ہیار پہ کیلے دا سب سیڈی دے دے دیو دی کانٹو دو ایت دی جس کانٹو دو ایتا ہی چکے ہاں کہ بیٹ پنجاب سٹیٹ دی پیٹرول دی ڈیزل دے ہوتے گوانڈی سوپیانوں بہت زیادہ اٹھ ہٹ نونو دس دس گیارہ گیارہ پی لیٹر پنجاب دے سٹیٹ سٹیٹ سمگلنگ ہو رہی پنجاب نو ریبنیو لاؤس ہو رہا کلٹی میٹلی پر اپنی جیتے تے اڑے ہوئے دے نینے اور کہے دے کہ جانے چھ پیسا ہے نی کے تاڑے کو وی ایڈوائزر دے اس ڈی لاون دا تے ہونا تے کروڑا روپے خرچ کرن دا تے ہیلی کوپٹر آج چڑن دا تے جہازہ چڑن دا تے سو سو گڈی لائے کے کم مندہ تاڑے کو خرچہ ہے گا وہاں پبلک ایک سیکر ویچ تے لوکانو رہا دے نواس تے اڈی میں گیہا ہی تو وہ تاڑے کو کسی طرح دا خرچانے گا کیپٹن عبندر سنگھ مست ریشنلائز ویٹ لائک دی ادھر سٹیٹس اور کٹو کٹا جڑا کھٹی دا سیزن ہے گا ایک ہفتے ایک مہینے دا ہاوستنگ سیزن ہے ادھے تے ڈیزل تے تے پٹرول تے دا ویٹ بالکل زیرو کر دے رہے ایک مہینے واسطے سے بس جدو کسے معاملے نو تھنڈے بستج پونا ہوئے سائیٹی بنا دے ہو سٹیف بنا دے ہو کمیشن بنا دے ہو زورا سنگھ بنا دے ہو جندل بنا دے ہو نارنگ بنا دے ہو that is a very very handy strategy that all the politicians of this country and all the state governments and the central government have when they want to deny justice or want to deny any logical you know meaningful کسی طرح دا ہو دے کوئی ہتھ بے چکال وہ دو پھر کمیشن تے سٹیف تے سائیٹی بنا دے ہو کسی نو نوکھری بیل جان دی ہو دے نارو سالنا تو دہا کیا تو بڑھے نارے ویچ کارا پانی بھاگ رہا میں دوہزار ساتھ ویچ ایمیلے سی بادل صاحب نے کیا لاؤ جی ہون ساڈے کوڑ کندر دی سرکار نے بارہ سو کروڑ رپیا پہ سارے دریاز ہی پانی نیلا کرتے ہیں کہ نیلے دی بھی جائے کارا کرتا بار اس لیے نارو بیل پاور نہیں گی اے پلیوٹنگ ایجنے جنیا انڈسٹریز نے جنہا دے سدھے سدھے لنک طاقتوار پولیٹیکل بندیاں دے ناری آنہ دی اپنی آنے پولیٹیشن لیا ہوں تو پولیٹنگ جڑا گند نکل رہے ہیں جو بند کرنے آپ پہ پانی صاحب ہو جگا اگر دی ایس ٹی اپ بنا دی نہیں ایس سائی ٹی بنا دی نہیں یہ سارے طریقے آنا کانی کرن دے مسئلہ تو پجندے طریقے نہیں دیکھو یہ تا سمیدی مانگے گیا پنجاب دے بچ جڑا خاص طور پر سکھ کمیونٹی ہے دے فیل ویری بیڈلی چیٹڈ کیونکہ بادل دے پروار نے پچھلے کئی دہاکیا تو ایس ٹی پی سی تے اکال تک تنو اپنی چنگل میں چلے کے آئے او دی مسیوز ہو رہی ہے او دے لفافہ کلچر شروع کرتا اس لیے ہسی تا او دن برگاڑی دے کٹ وچ بھی لوگان دے ایک متا پاس کروایا سکا کہ سما مانگیا کہ ایس ٹی پی سی نو اینا دی چنگل چو ازاد کرایا جاوے کپٹل صاحب اگر واقعی سیریس ہے تا اے گورنمنٹ آف انڈیا نو کہیں دے کہ انہیں کہ ایس ٹی پی سی تھی فریش ایلیکشن کرائیا جان دیرز نو سٹے دی پریزنٹ آؤس آف دی ایس ٹی پی سی آز آؤٹلیف ایٹس ایوٹیلیٹی ست سال ہو گئے ایس ٹی پی سی تے پرانے سدن نو فریش چونہ دے ہوتے کسے کوٹ دی سٹے نگی کپٹل صاحب نو کو بجائے نرم دلیاں دی مدد کرن دے وہ جا کے موڈی صاحب نو گلدستہ لے کے جان راجناتھ دے کوڑ تے ایس ٹی پی سی چونہ کرون چھتی تو چھتی اے دا حل ہے دیکھو سینٹیمنٹس دا لوگاں دے جذبات ترم دے نال جتھے جڑے نے وہ تھے چھوٹ بند دیا کیونکہ دنیا پر دے امریکہ دی آرمی ویچ امریکہ دی پولیس ویچ کینیڈا دی پولیس ویچ سکھا نو دستار پا کے نوکری کرن دا آگیا دیتی ہے اس لئے اگر ہلمٹ تو بغیر ساڑھے دنیا لڑکیاں تھے عورتہ نے سکھتا رم دے نال انہوں نے ہلمٹ تو چھوٹ دیتی جاتا